کیا یہ مستقبل کے معمار ہے؟ اگر پاکستان کی آنے والی نصمیں اتنی کم ظرف ہیں تو انہیں سکولوں میں بھیجنے کی بجائے پاگل خانوں میں داخل کروانا چاہیے یہ رویہ کسی بھی طور پر نارمل اور شریف خاندانوں والا نہیں ہے کل کو یہی جاہل نوجوان تحریکوں کے ساتھ مل کر آنکھ لگائیں گے اور لوگوں کی جانے لیں گے یہ رسم اس ملک میں عام ہو چکی ہے جتھوں کی شکل میں گھنڈا گردی، مار پیٹ لوگوں کی ذاتی املاق کو جلاو اور حکومت سے اپنے مطالبات منوالو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جہالت میں ڈوبی یہ قوم احتجاج کے نام پر لوگوں کی گاڑیاں جلاتی ہیں لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتی ہے یقین کریں کہ یہ وہ چند نلائے اور بھگوڑے سٹوڈن ہیں جو سارا سال ٹک ٹاک پر فہاشی کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں والدین کی محنت کی کمائی آیاشی اور سینما ہال میں لگاتے ہیں اور آج یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں ہمیں کسی بھی طور پر پاس کیا جائے اس کا حل یہ نہیں کہ آپ کسی کا نقصان کرنے والے جتے کو گرفتار کریں اور مذاکرات کے بعد ان کو چھوڑ دیں احتجاج اپنی جگہ پر مطالبات اپنی جگہ پر جو کسی غریب کا نقصان کرے یا کسی بھی سہدہ حیثیت کا نقصان کرے اس کی جیب سے اس نقصان کو پورا کروائیں